بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعود ریال کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں آج سولہ فروری دوہزار بیس اور اتوار کا دن ہے دوستو اگر آپ کے پاس سعود ریال ہے اور آپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو پہلی سے ریٹ کا اندازہ ہو تاکہ اتمنان سے ڈی لنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو دوستو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو تو شروعات ہم الراجی بین سے کریں گے کہ الراجی بین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھار روپے بہتر پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا پچاس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے چوالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اکاسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھار روپے اکتر جبکہ بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا پچاس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے چوراسی پیسے کا اس کے بعد باری آتی ہے پاوری بینگ کا تو پاوری بینگ پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستہ سٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھار روپے چیا ساٹھ جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پچاس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے سپر پیسے کا اس کے بعد باری آتی ہے ایک سپریس منی کا تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک ریال کا چالیس روپے اکاس آٹھ پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے پچھتر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا باون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 36 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک ریال کا 40 روپے 47 پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 18 روپے 68 پیسے اور بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 18 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 49 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انجاز بینگ کے بارے میں تو انجاز بین پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اٹھاون پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھار روپے اکتر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا بیالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے ساٹھ پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹھلی منی کا تو این بی ٹھلی منی پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک ریال کا چالیس روپے انساٹھ پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے ستر پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا چالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ان سی بی کوئک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے سپر پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے سنتالیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا دو پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے تیس پیسے کا اس کے بعد باری آتی ہے سعودی ایرسال کا تو سعودی ایرسال پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے ایک ریال کا چالیس روپے چھیالیس پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے پچاس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا اکتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے چھوالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا کیا ریٹ دیتا ہے تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چھپن پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے پینتیس پیسے کا بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کے حوالے سے سعودی ایرسال کے بلکل تازہ اور پریش ریٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو سبسکرائب کرنے سے یہ پیدا ہوگا کہ جب ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے بھیلے آپ دیکھ پائیں گے